اسلام علیکم میمبرز امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں علی ہیلتھ انڈ ہرپ ڈوٹ کون کے نام سے میری اپنی ویب سیٹ ہے اسی نام سے میرا فیس بک پیج بھی ہے آپ مجھے وہاں پیج ہوئے ہے کمنٹ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں آپ کو کس ان بارے میں انفرمیشن چاہیے اسی نام سے میرا یوٹیوب پہ چینل آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں میں آپ کے سامنے ایسے ٹوپکس اور ایسی چیزیں ایسے نسخہ جاد لے کے آتا ہوں جو کہ آپ کے لیے 110% ایکوریٹ ہوتے ہیں اور جن کا پوزیٹیو ریزلٹ ہوتا ہے کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو وہی نسخہ بتایا جائے جس کی جو ریزلٹ ہے وہ کم سے کم بھی 110% ایکوریٹ ہوں میں اس طرح آپ کو کوئی نسخہ نہیں بتایتا یا جب تک میں اس کے بارے پر اوپر ریسرچ نہ کرلوں یا جب تک میں اپنے میمبرز کو یوز نہ کروالوں میں تب تک آپ کو یہ مشورہ نہیں دیتا نہیں میں نسخہ آپ کو یا ٹوٹکا آپ کو بتاتا ہوں تو آج جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں مجھے کافی بھائیوں نے میل کیا کمنٹ کیا کہ سر ہمیں جو ہے نا آپ ایک ایسا نسخہ بتائیں جو نفس کے حوالے سے ہو نفس پہ جو ہے آپ نے کافی نسخہ آگے بھی بتائیں تو ابھی کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو کہ ہم جل سے جل اس کو یوز کر لیں تاکہ اس میں ہمیں زیادہ چیزیں نہ ریکوئیر ہوں تو میں آج آپ کے سامنے ایک بہت آسان نسخہ اور بہتری نسخہ لے کے ہوں ایسا نسخہ کہ آپ کو جو ہے 110% جو ہے اس کا فائدہ ہوگا پوشٹی فائدہ ہوگا میں جو آپ کو نسخہ بتاتا ہوں یہ کم سے کم وہ لوگ استعمال نہ کریں جن کو جریان کا مسئلہ ہے کیونکہ جریان کا مسئلہ اگر آپ کو ہے تو آپ جب نسخہ استعمال کریں گے یا کوئی وریکنگ اس کے اوپر کریں گے تو آپ کو جو ہے جو ریزلٹ ہے وہ پوزٹیو کی جگہ نیگٹیو میں ملے گا اور فائدہ کی وجہ آپ کا نقصان ہوگا تو اس لئے جو ہے میں آپ کو پہلے ہر ویڈیو بتایا تو تاکہ آپ لوگ وہ جو حضرات ہیں جن کو جریان کا مسئلہ ہے وہ پہلے ہر جریان کو ختم کریں اور جو ہے اس کو آپ اپنا پھر اس کے بعد اس نسخہ اپنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ہی فائدہ ہوگا آپ میری جریان کی ویڈیوز دیکھیں اس پر جو ہے میں نے صفو بتایا کافی چیزیں بتائیں ہیں اور الحمدللہ جتنے بندوں نے استعمال کیا سب کو جو ہے ایک سو دس پرسنل اس کا فائدہ ہوا ہے تو بہرحال میں جو ہے آپ کو ابھی فیل وقت جو ہے جو نسخہ بتائیں لگوں وہ جو ہے نفس کے حوالے سے ہے اچھ لیں میں آپ کو بتایا ہوں کہ یہ نسخہ آپ نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ کس طرح سے جو ہے اس کی ورکن ہوگی میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ اس میں جو ہے آپ نے ہنگ کا استعمال کرنا ہے ہیرا ہنگ ایک ہوتی ہے اور ایک ارانی ہنگ ہوتی ہے دو قسم میں ہنگ ہوتی ہے آپ نے جو لینی ہے ہیرا ہنگ لینی ہے اور اس کو اپنے پیس لینے وہ پیس پورڈر تو نہیں بنے گا لیکن وہ لیس دار چپچپاسا لیکن ایک القسم کا پوڑل ہی بن جاتا ہے تو اس کو اپنے کرنا ہے کہ ہیرہ ہنگ کو اپنے پیسynıیا جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے جو ہے شیعر کو ملا لینا ہے اور وہ гдеلے لیپ بن جائے گا وہ لیپ ایسا بن جائے گا کہ آپ ج나 اس کو یاوج سکر ہیں تو وہ لیپ نمہ ہو جائے گا آپ نے کرنا کہا ہے جب آپ اس کو یاوج fezر کرنے لے گئے جب آپ اس کے بیس اس کے پیintendGU جو ہے وہ دو لینا ہے گرم پانی سے جس طرح میں بتاتا ہوں کہ آپ نے گرم پانی جو ہے لینا ہے گرمی ہو یا سردی ہو کوئی اس کا وہ نہیں میٹر کرتا کہ آپ جو ہے ٹھنڈا پانی یوز کریں کیونکہ آپ جب بھی اس کی ورکنگ کرنے لگتے ہیں تو آپ کم سے کم جو ہے گرم پانی سے سٹار گئے تاکہ آپ کی رنگیں جو ہے پروپرلی وہ اپنی ورکنی میں آج ہے اور خون جو ہے وہ جل سے جل دورہ کرنا شروع ہو جائے جس کے اپنے گرم پانی لے لینا ہے اور اس سے کیا کرنا ہے اتنا گرم نہ ہو کہ آپ کا نفس جل جائے میٹو سے کہ نیم گرم پانی ہو زیادہ تھنڈا بھی نہ ہو زیادہ گرم بھی نہ ہو درمیانہ ہو گرم بھی ہو اور تھنڈا بھی زیادہ نہ ہو آپ نے جو ہے اس کو لے لینا ہے اور ایک ململ کا کپڑا لے لیں اور اس سے جو ہے پہلے اپنے نفس کی اور نفس کے نیچے جو اپنے ٹیسٹیکل ہیں جو بولز ہیں ان کو جو ہے آپ نے دو لینا ہے اچھی طرح سے دونے کے بعد جو ہے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے کم سے کم پانچ منٹ کے لیے جب وہ بلکل خوشک ہو جائے کپڑے سے صاف کر دینا ہے جب وہ خوشک ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے جو میں نے بھی آپ کو نسکہ ہوتا ہے ہیرہ ہنگ آپ نے لینی ہے اس کو پیچھ دینا ہے اس میں شید مزا لگنا ہے اس کا لیپ جو ہے آپ نے پورے نفس کے اوپر جو ہے لگانا ہے نفس کی کیپ کو چھوڑ کے باقی پوری نفس جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے نفس کی روٹ سے لے کر کیپ سے پیچھے پیچھے تاک آپ نے اس کو لگا لینا ہے اس میں کرنا کیا ہے آپ میں نفس کی سیڈوں پہ لگانا ہے اوپر لگانا ہے نیچے لگانا ہے اس کے بعد جب آپ اس کو لگا لیں تو اس کے بعد آپ کو میں ایک اور یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروانے لگاؤں کیونکہ پان کا جو پتہ ہے یہ بہت زیادہ بینفیٹ ہوتا ہے اور اگر آپ اس کی تاثیر دیکھیں تو یہ گھرم ہوتی ہے اور یہ رکوں کو کھولتا ہے تو میں نے جب یہ نسخہ دیکھا تھا تو اس نسخے میں مجھے کئی نسخے جو ہے ملے تھے لیکن اس میں جب میں دیکھا یہ پان کے پتے کے ساتھ یہ چیز کو کروایا جا رہا تو اس کا بینفیٹ جب میں دیکھا تو بہت زیادہ بینفیٹ ہے ایک سو دس پرسنٹ اس کا جو ہے نا بینفیٹ ہے پان کا پتہ بھی جو ہے وہ آپ کی رکوں کو کھولنے کے لیے کافی مدد دیتا ململ کے کپڑے سو اس کو بان لے جس طرح بھی جو ہے تاکہ آپ کے کپڑے بھی گھن دینا وہ پان کا جو پتہ ہے وہ بھی اس کے اوپر جو ہے پروپرلی آجے اور جو لیپ ہے وہ بھی جو ہے اترےنا آپ جب اس کو کر لینا تو آپ نے کم سے کم آٹ سے دس گھنٹ ہے کا اس کو گیپ دینا ہے کیونکہ بیسکلی یہ بھی جو ہے نسخہ آپ کو بتاتا ہوں جو نسخہ جات میں آپ کے سامجھ لاتا ہوں وہ رات کے ٹائم اس لئے یوز کرا تو نفس کے حوالے سے تاکہ اس کو ورکنگ کے لئے ٹائم مل جائے کم سے کم بھی آٹھ گھنٹے اس چیز کو چاہیے ہوتے ہیں جب آپ رات سونے سے پہلے اس کو کرتے ہیں صبح آپ آٹھ یہ ساتھ جب اٹھتے ہیں تو تقریباً اتنا ٹائم اس کو مل جاتا ہے بلکہ زیادہ مل جاتا ہے لیکن وہ ٹائم بیسٹ ہوتا ہے اس ٹائم میں جو ہے آپ کا جسم باقی پورا جسم جو ہے وہ سو رہا ہوتا ہے ورکنگ جو جس چیز کے پر ہم کر رہے ہیں وہ ہی ورک کر رہی تو اس سے تو جب آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا جب آپ صبح اٹھیں تو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو اتار لینا ہے اتارنے کے بعد اسی طرح ہی آپ نے جو ہے مرمل کے کپڑے سے نیم گرم پانی سے دو لینا ہے اور اس کے بعد آپ نہائیں جو بھی جیسے بھی اپنے کام پہ جائیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ اس کو نیم گرم پانی سے دویں گے تو اس کا افیکٹ آپ کو انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا واقعی اثر کر رہا ہے آپ نے کم سے کم اس نسکے کو جو ہے دو سے تین ماہ کرنا ہے اسی دو تین ماہ میں آپ کو پتہ جل جائے گا کہ آپ کا نفس کا سائز آپ کے نفس کا ٹیڑا پان دور ہو گیا اگر آپ کا نفس سائز میں کم ہے تو وہ بڑا ہو جائے گا اگر موٹائی میں کم ہے تو انشاءاللہ آپ کی نفس کی موٹائی ہے اس میں بہت خاصا فرق ہوگا اور انشاءاللہ یہ آپ کے نفس کا جو ڈیڑا پن ہے جس طرح آپ کا نفس جو ہے جب شہبت میں آتا ہے اکڑاؤ میں آتا ہے تو کئی بھئیوں حضرات میں لکھاتا ہے کہ وہ ٹائٹ نہیں رہتا وہ مڑ جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے ہوتا ہے جو ہے وہ شہبت میں یہ ہے لیکن وہ نرم ہو جاتا ہے بینڈ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ جب یہ آپ استعمال کریں گے اس طرح سے جو آپ کو مسئلے آتے ہیں یہ مسئلہ آپ کا بھی ختم ہو جائے گا اس سے آپ کی نفس کی جو طاقت ہے وہ بحال ہو جائے گی نفس آپ کا ایکوریٹ ہو جائے گا ہر طرح سے آپ کا کسی قسم کا مسئلہ بھی جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا آپ جو ہے اس طرح کریں اور پھر مجھے اس کے بعد بتائیں اور میں آپ کے سامنے جو ہے مزید جو ہے بیسٹ سے بیسٹ اور بیسٹ سے بہترین نسخے جو ہیں آپ کے لئے لے کروں گا اور پوشش کروں گا وہ ہی نسخے آپ کو دیتا ہوں میں کہ جو کہ آپ کو پوزٹیو ریزلٹ دیتے ہیں تو مجھے نیکس ٹیم تک کی ویڈیو کے اجازت دیں خدا حافظ